موسیقی ویب کوڑنگ ویلال میں میں آپ کا دوست آپ کا تیچر بلال سٹوڈنٹس ہم data type in javascript پڑھے ہیں آج ہم object type پڑھیں گے data کی جو object type ہے وہ کیا ہوتی ہے object is like variable and we can assign value in pair of name and value تو آپ نے ابھی اپنا concept clear کرنا ہے کہ javascript میں جو object ہوگا وہ name اور value کے پیر کے ساتھ ہوگا اس کو further دیکھتے ہیں how to write the object یہ میں نے اوپر بتایا آپ کو value اور name کے پیر کے ساتھ ہوگا لکھتے کیسے ہیں variable اس میں جو بھی آپ نے variable کا نام رکھنا ہوا آپ variable کا نام رکھیں curly brackets name کیونکہ ہم object name اور value کے پیر کے ساتھ بنا رہے ہیں name1 column دینے آپ نے double quotes اور اس کی value کاما سے اس کو separate کرنا ہے name2 کاما name3 curly brackets close اس کے بعد semicolon اس کی value ہم کیسے drive کر سکتے ہیں within array یعنی ایک قسم کی array بن گی ہے لیکن یہ پیر کے ساتھ ہے تو object value کس نہ draw کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے variable کا نام جو نام لکھاؤ گا dot dot کا معنی ہوتا ہے کہ current object پہ point کر دی یہ چیز جو آپ نے name1 لکھیں گے اس کی value آجے گی name2 کی لکھیں گے اس کی value آجے گی یا variable name large brackets اس کے بعد آپ نے comma single یا double use کر سکتے ہیں اور name تو یہ میں نے آخر میں لکھ دیا note pair of name and value of object is called object property name اور value اس کو ہم کہتے ہیں یہ object property ہے یہ آج ہم نے object کا data type پڑھا object کو ہم کیسے لکھتے ہیں کہ name اور value کے پیر کے ساتھ لکھتے ہیں جب تک ہم جا کے اس کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح ڈائیو ہوتا ہے ہماری اتنی practice پکی نہیں ہوگی تو چلیں web browser پہ چلتے ہیں یہ میرے پاس index کی ایک file ہے اس کو اگر edit کرنا ہے note pad پہ لے جائیں اور اس کو view کرنا ہے تو ہم اس کو double click کر کے open کر لیں گے اب students جو object ہے وہ ہم لکھیں کہ کیسے آپ نے windows کا note pad use کرنا ہے پہلے ہم لکھیں گے script یہ میں نے پہلے سے format لکھ کے رکھا ہوتا ہے وجہ کیا کہ بار بار ہم اس پر time ضائع نہیں کریں گے یہ initial چیزیں ہیں یہ آپ کو آتی ہیں سب سے پہلے where یہ آپ must recommended ہے کہ آپ لکھیں اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں student equal اب ہم نے کیا لکھا یہ where object کا نام اب ہم نے لکھنا کیسے ہے آپ نے curly brackets شروع کرنی ہے اس کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے پہلا نام std اور 01 اور columns double commas اس کے اندر ہم نے value لکھ لینا ہے object property لکھنے کا طریقہ ہے یہ student ہمارا object ہے اس کے اندر value اور اس کے pair کو ہم کہیں گے یہ objective property ہے name اور value کے pair کو جب ہم ہم نے separate کرنا ہے commerce سے کرنا ہے اپنے بھی آپ کی جو requirement ہوئی اس کے مطابق آپ ادھر paste کرتے جانا یہ چھوٹی چھوٹی آپ سمجھیں اقائیاں ہوتی ہیں اسے سے پوری building بنتی ہے یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں no doubt کہ javascript ایک خوش سبجیکٹ ہے لیکن اگر آپ نے اس پہ grip پکڑ لی تو 90 plus programmer آج یہ javascript use کرتے ہیں student 2 کا نام ہم لکھ لیتے ہیں وہ بلال کر دیتے ہیں ادھر اور student 3 کا نام ہم ادھر رکھ لیتے ہیں زاہد لے لیتے ہیں اور اسی طرح student 4 کا نام ہم رہے لیتے ہیں محمود اور یہ semi colon آخر میں close کرنا ہے یہ ہمارا object close ہو گیا ctrl s کریں یہ لکھنے کا طریقہ where student curly bracket شروع curly bracket close آپ نے پہلا نام لکھنا ہے اور اس کی value لکھنی ہے commerce سے separate کرنا ہے یہ ہو گیا student 1 اس کا نیم عمر student 2 کا عمر بلال student 3 کا زاہد student 4 کا محمود اب student ہم نے اس کی output لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا document dot write write کریں ہم small brackets لگائیں گے اب میں نے آپ کو اس میں سے value نکالنے کے دو طریقے بتائیں پہلے کیا ہے کہ variable کا نام variable کا نام dot جو آپ کو value چاہیے ہوگی اس کا نام control s کریں اور semi colon سے یہ آپ statement close کریں refresh کریں پہلے نمبر پہ تھا عمر okay students اب جو دوسرے نمبر پہ تھا پہلا یہ نام فیچ ہوا دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ نام عمر بلا لے لیا تیسرے نمبر پہ ہم زاہد لیں گے اور چوتھے نمبر پہ ہم جو ہماری چوتھی value ہوگی اس کا نام لیں گے okay محمود اب اس سے جو فردر ہے یہ تو ایک طریقہ double comma single comma جو بھی ہے اس کے بعد آپ student کا نام لکھ لیں ctrl c اور ctrl v ctrl s کریں یہ دو طریقے ہیں لیکن اس document.write سے ہم جب نام فیچ کر رہے ہیں تو ایک وقت پہ ایک کر رہے ہیں ایک سے زیادہ کس طرح کریں گے ہم آگے جا کے loop پہ دیکھیں گے foreign loop لگائیں گے اس طرح ہم یہ جتنے بھی multi values ہیں یہ ساری فیچ کر لیں گے تو students i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next lecture میں